بھارتی گلوکار جوش برار کے پاکستانی ادھکارہ کنزہ حاشمی کے ساتھ ڈیبیو گی تیرے بینا نہ گزارہ اے کامیابی کی منازل تیہ کرنے میں تحال مصروف ہے جوش برار بھارتی میوزک انڈسٹی کا مستقبل قرار دیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی گانے کی ریلیز کے ساتھ سوشل میڈیا سنسیشن کا لقب اپنے نام کر لیا ہے گانے کے دل چھونے والے بول اور کانوں میں رز گھولتی میوزک کے علاوہ جوش برار کے معصوم انداز میں گانا گاتے نظر آنا سب ہی کے دلوں میں خاص مقام بنا گیا تیرے بنا نہ گزارہ اے کو شائقین موثقی کی جانب سے بے انتہا پسند کیا جارہا ہے اور اب یہ گانا موثقی سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی پلی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے جوش برار نے اپنے ڈیبیو گی تیرے بنا نہ گزارہ اے میں پاکستانی شو بز انڈسٹی میں اپنی معصومیت کے سبب پہچان بنانے والی ادھکارہ کنزہ حاشمی کو بطور موڈل لیا کنزہ حاشمی اپنے ڈرامے عشق تماشا میں رشنا کو بخوبی نبھانے کے سبب شہرک کی آسمان چھونے میں کامیاب رہی جس کے بعد وہ صرف ٹی وی سکرینز پر ہی نہیں سوشل میڈیا پر بھی متحارک رہنے کے سبب مشہور ہوتی چلی گئیں کنزہ حاشمی کے چند مشہور ڈراموں میں کیسی ہے یہ رسوائی، وہم، دل آویز، روپوش، محلت اور دیگر شامل ہیں یاد رہے کہ گزشتہ سال کنزہ حاشمی معروف گلوکار، راحت فتیلے خان کے گانے میرے ہو جاؤ میں بھارتی ادھکار، کرن واہی کے ساتھ رومانوی رنگ بھی کھیرتی نظر آئی تھی اور وہ گانا بھی وارل رہا تھا جوش برار کا اچانک اپنے ڈیبیو گیت سے شہرت کے آسمان چھونا ایک حیران کن بات ہے کیونکہ اکثر ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نوجوان گلوکار اپنے پہلے ہی گیت سے سب کو اپنا دیوانہ بنا لے لیکن اس کی پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ ان کے والد ہیں جوش برار کے والد بھی ایک گلوکار تھے جنہوں نے بھارتی پنجابی موسقی کے دنیا میں خوب نام کم آیا لیکن سہتہالیس سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے دنیا سے رخصت ہو گئے جوش برار کے والد کا نام راج بندر سنگھ برار تھا جو راج برار کے نام سے مشہور تھے وہ گانا گانے کے علاوہ اس کے بول لکھتے اور ہدایتکاری کے فرائز بھی سر انجام دیتے تھے راج برار کا سب سے مشہور گی تیری بوجھ گئی کرتی لال پسینے نال کڑے ہے جسے ہر بجن مان نے گایا اور یہ ایک سوپر ہٹ گانا ثابت ہوا جوش برار نے اپنا ڈیبیو گیت ریلیس کرنے سے قبل چار سال انتھک محنت کی اور جب ان کو لگا کہ اب وہ ڈیبیو کے لیے تیار ہیں تو بغیر کسی خوف کے مارکٹ میں آگئے جوش برار کی میوزک ڈیبیو کے بارے میں ان کے والد نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ سال دوہزار چوبیس میں ڈیبیو دیں گے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا یہ گانا بنٹی بینرز کے توسط سے تیار کیا گیا جو موسکی کی دنیا میں دھوم مچانے کا عظم لے کر ریلیس ہوا اور اس کو سچ بھی کر دکھایا محبت سے بھرپوری اس گانے کے ویڈیو میں لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ کی منظر کشی کی گئی ہے اور محبت کرنے والے یہ دو لوگ کوئی اور نہیں بلکہ کنزہ ہاشمی اور جوش برار خود ہیں گانا گزشتہ ماہ ستمبر میں ریلیز کیا گیا جس میں کنزہ ہاشمی اور جوش برار اپنی محبت کی پیاری سی کہانی کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ویڈیو کال پر باتیں کرتے اور پل پل کے خبریں دیتے ہیں گانا شائقین موسکی کے دل جیتنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور انسٹیگرام پر بہت مشہور ہو رہا ہے گانا انسٹیگرام میوزک میں ٹرینڈ کر رہا ہے اور انسٹیگرام ساریفین بڑھ چڑھ کر ریلز بنا رہے ہیں اب تک اس وارل گیت پر دو ملین سے زائد ریلز بنائی جا چکی ہیں دوسری جانب یوٹیو پر اس گانے کو چودہ ملین سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اور ان آداد و شمار میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے گانے پر ہر کوئی ریل بنانے میں مصروف ہے جن میں کانٹین کریٹر سے لے کر بھارتی اور پاکستانی ادھاکارائیں بھی شامل ہیں اس گانے پر ہنہ خان نے گلابی لباس میں ملبوس ہو کر ریل بنائی جس میں وہ چہرے کے ایکسپریشنز اور قاتلانہ ادائیں دے رہی تھی ادھاکارا اور سوشل میڈیا انفلونسر اونیت کور نے بھی اس گانے پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر خاص ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنائی اہلی اور آرام بھی اس ٹرینڈ میں شامل ہوئی اور انہوں نے گلابی دلکر جوڑا زیبتن کر کے گولڈن آر کے دوران بنائی گئی ویڈیو مددہوں کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ سارا علی خان جیسمن بھاسن اور دیگر مشہور حسین آئے بھی اس گانے پر ویڈیوز بنا کر شیئر کر چکی ہیں